ہیلو گائز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے الیکٹریکل انفو میں اس کا ٹاپک ہے ٹائپس آف سرجر ایسٹر تو بیسیکلی سرجر ایسٹر کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن میں تھوڑا سا اوورویو دے دوں پھر ہم ٹائپس پر آ جائیں گے تو سرجر ایسٹر آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ایسے ابنورمل ہائی وونٹیجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے سسٹم میں بریک ڈاؤن آ سکتا ہے سسٹم میں جتنے ایک ویمنٹ ہیں وہ جو ہے بریک ہو سکتے ہیں یا ڈیمیج ہو سکتے ہیں تو ان کو ان سے بچانے کے لیے اور اس جو ابنورمل ہائی وونٹیج کو ہے ڈاورڈ کرتا ہے گراؤنڈ کی طرف جس میں ہماری جو پاور سپلائی ہے وہ کونٹی نیوٹی کے ساتھ چلتی رہے گی اور جتنے ہائی وونٹیج ہمارے سرجر ہوں گے جو لائٹنگ کی وجہ سے ہوں گے سویچنگ آپریشن کی وجہ سے ہوں گے یا ٹرانزینٹ وولڈی جو ہمارے سسٹم میں آ جاتے ہیں ان کو یہ کیا کرے گا گراؤنڈ کر دے گا اور باقی ہمارا سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے گا اب آ جاتے ہیں اپنی ٹائپس آف سرجر ایسٹر کے اوپر اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اور مارکٹ میں ڈیفرنٹ طرح کے ہم سرجر ایسٹر ہمیں مل جاتے ہیں لیکن ہم نے جو آج بات کرنی ہے اپنے فائیو ٹائپ آف سرجر ایسٹر کے بارے میں بات کرنی ہے جو بہت بیسک اور مینلی یوز ہوتے ہیں ہمارے کسی بھی الیکٹریکل سسٹم میں سب سٹیشن پاور سٹیشن میں یا کہیں بھی جو ہمارے پینلز اسمال ہوتے ہیں انڈسٹریل ان میں جو یوز ہوتے ہیں ان پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمارا سرجر ایسٹر کی ٹائپ ہے وہ ڈسٹیبیوشن سرجر ایسٹر ہے تو بیسکلی یہ کرتا کیا ہے اسے ہم لگاتے ہیں ٹرانس فارمرز جو ہمارے ڈسٹیبیوٹر ٹرانس فارمر ہوتے ہیں ڈرائے ٹائپ بھی ہوتے ہیں اور جو لیکوڈ فیلڈ ہوتے ہیں دونوں ٹرانس فارمرز کی یہ اوپر لگ سکتے ہیں اور ان کی جو ہوتی ہے مطلب ون ایم وی اے یا اس سے لیس کے جو ریٹیڈ ہمارے ٹرانس فارمرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم سرجر ایسٹر لگاتے ہیں ہائی وولٹیج آئیں گے سرج جائے گی تو یہ انہیں جو ہے گراؤن کر دے گا اور سسٹم کو ڈیمج نہیں ہونے دے گا اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ون کیوی سے لے کے تھٹی سکس کیوی کے جو وولٹیج کے ایکویمنٹ ہے ان کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں تاکہ جتنے بھی ان بیلنس وولٹیج ہیں ہائی وولٹیج ہیں ہائی سرجیز ہیں یا ہائی کرن جو پاس ہوتا ہے جس سے ہمارا کوئی بھی ایکویمنٹ جو ہے خراب ہو سکتا ہے تو ون کیوی سے تھرٹی سکس کیوی کے درمیان اس سرجر ایسٹر کو ہم لگا سکتے ہیں اور اس کی جو ہے فردر کیٹیگرائزڈ ہوا پڑا ہے یہ کہ لائٹ ڈیوٹی نارمل ڈیوٹی ہیوی ڈیوٹی ٹائپ کے جو ڈسٹیبیوشن سرجر ایسٹر ہمیں مل سکتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے سیکنڈ ٹائپ آف سرجر ایسٹر اسے کہتے ہیں سٹیشن سرجر ایسٹر تو سٹیشن سرجر ایسٹر کے نام سے ہمیں پتا چل جانا چاہیے کہ جو جو ہمارے سب سٹیشن یا پاور سٹیشن یا ہمارے کوئی ہائی وولٹی کے سٹکچر ہوتے ہیں یا ایسے ایریاز جہاں ہم نے کوئی فسیلیٹی بنائی ہوتی ہے الیکٹریکل کی ادھر جو ہمارے سرجر ایسٹر لگتے ہیں وہ سٹیشن کلاس سرجر ایسٹر لگتے ہیں تو بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے ان کا پرپس سیم ہے سب کا کہ یہ اوور وولٹیج کو سے بچاتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اور لائٹرنگ سے بھی یہ بچا رہے ہوتے ہیں جیسے لائٹرنگ ایسٹر کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے جو ہیں جو فنکشنز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ہمارے سسٹر کو بہت اچھے طریقے سے منٹین کر رہے ہوتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے پاس آور کرانٹ آ رہا ہوتے ہیں تو اسے یہ گراؤنڈ کرنے کے لئے ہم انہیں ڈیزائن کرتے ہیں تو ان کی جو ریٹنگ ہے وہ کیا ہے ٹونٹی ایمی اے کے اباب کی جتنی بھی رینج ہے یعنی کہ یہ ہمارے جتنے بھی سٹیشنز ہیں وہ ٹونٹی ایمی اے رینج کی پاور سے زیادہ کی جو ہماری ایکویمنٹ ہے ادھر ہم انہیں لگاتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے جو ہماری تھر ٹائپ ہے سرجر ایسٹر کی وہ ہیں انٹرمیڈیٹ کلاس سرجر ایسٹر تو نام سے شوہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری پہلی ڈیسٹیبیشن جو کلاس تھی اور جو ہماری سٹیشن کلاس تھی یہ اس کے سینٹر میں آتا ہے اس لئے سے انٹرمیڈیٹ کلاس ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں انہیں ہم یوٹیلیٹی سٹیشن جو ہوں گے ہمارے الیکٹریکل کے یا سبسٹیشن جو ہمارے ہوں گے اور ٹرانس فارمرز اور دوسرے سبسٹیشن کے ایکویمنٹ ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہم یہ لگا رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو رینج ہے جو پروٹیکشن آف ایکویمنٹ کو یہ بچا رہا ہوتا ہے وہ ون سے لے کے ٹونٹی ایمی کے درمیان کی رینج کے جتنے بھی ایکویمنٹ ہیں اس ریٹنگ کے درمیان کے پاور کی ریٹنگ کے ایکویمنٹ کو یہ پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے کسی بھی قسم کے ہائی وولٹیجز سے وہ بے شک سویچنگ سے ہو رہے ہوں یا لائٹنگ سے ہو رہے ہوں تو زیادہ تر یہ جو ہے ڈرائی کائنڈ آف ٹرانس فارمرز پہ بھی ہم لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہماری جو نیکس ٹائپ ہے وہ لو وولٹی سرج اریسٹر یہ جو ہے لو وولٹی سرج اریسٹر آپ کو نام سے پتا چل گیا ہے تو یہ جو بیسکلی ہم استعمال کرے ہوتے ہیں یہ جو ہے ون تھاؤزنڈ وولٹ یا ون کے وولٹ سے نیچے جتنے بھی وولٹ ہیں ادھر جتنے ہمارے ایکویمنٹ کو ہم نے پروٹیکٹ کر رہا نیچے اس سرج اریسٹر کو لگایا ہوتا ہے اس لئے سے لو وولٹی سرج اریسٹر کہتے ہیں بیسکلی یہ کیا ہو کرتا کیا کام ان کا سیم ہے اور لیکن ہم انہیں جو ہے یہ کوسٹ ایفیکٹیو ہوتے ہیں تو ہم اپنے دسٹریبیشن پینل جو ہیں پاور کے اور ہمارے جو پروسیس کنٹرول سسٹم ہے یا کمیونکیشن سسٹم ہے اور ہیوی ڈیوٹی انڈسٹریل سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے یہ ہم لگاتے ہیں اور ان کا پرپس سہیم ہوتا ہے اس کے بعد جو ہماری لاس ٹائپ ہے جو ہم نے اس ویڈیو میں کمپلیٹ کرنی ہے وہ ہے ایمو سرج اریسٹر ایمو سے مراد ہے ہماری میٹال اکسائید سرج اریسٹر اس کے بارے میں بھی ہم نے اپنی پیشلی ویڈیو میں بریف کیا ہوئے تو اس میں میٹال اکسائید جو ہے یہ جو ہے ہمارے یہ ہم نے ساتھ میں جو سرج اریسٹر کی ویڈیو اسمبلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے گرین کلر کا جو رول لگا ہوا ہے اس کے گرد آپ نے یہ براؤن کلر کی جو ڈسک لگی ہوئی دیکھی ہیں درمیان میں سینٹر آف کور میں اس کے تو ادھر جو ہے یہ ہمارا زنک اکسائید لگ رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے جب کوئی بھی سرجیز آتی ہیں تو یہ جو ہمارے پاس نون لینئر ریزسٹیو ڈسک ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ اسے پات دیتی ہے اور گراؤنڈ کر دیتی ہے جو اور ہمارے سسٹم کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کی فردر کچھ کلاسیفیکیشن ہے جو نیچے ہیں تین مین ہے ایک ہے گیپلیس ایمو سرجی ریسٹر یعنی میٹل اوکسائیڈ سرجی ریسٹر شنٹ گیپ میٹل اوکسائیڈ سرجی ریسٹر اس کے علاوہ جو ہمارا ادھر ہم میٹل اوکسائیڈ پہلے میں ابھی یوز کرتے ہیں وہ ہمارا زینک اوکسائیڈ ہے لیکن سیلیکون کاربائٹ سرجی ریسٹر جو ہیں یہ پرانے ہیں اور یہ بھی ہم یوز کرتے رہے ہیں یعنی کہ الیکٹرکل ایکویمنٹ کے ساتھ تو